جناب صدر صاحب مدبانہ گزارش ہے کہ آپ کے پاس انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں الیکشن ایک دوہزار سترہ میں ترمیم کے بعد یہ اختیار صرف الیکشن کمیشن کے پاس ہے چیف الیکشن کمیشنر نے صدر پاکستان سے ملاقات کرنے سے صاف انکار کر دیا سکندر سلطان راجہ نے لکھا جب آپ نے اٹھاون ٹو بی کے تحت اسیمبلی تحلیل کی ہی نہیں تو پھر الیکشن کی تاریخ کے معاملے پر آپ سے ملنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں الیکشن کمیشن کے جواب پر ایوان صدر نے وزارت قانون سے رائے مانگ لی ہے الیکشن ایک دوہزار سترہ میں ترمیم کے بعد یہ اختیار صرف الیکشن کمیشن کے پاس ہے چیف الیکشن کمیشنر نے صدر پاکستان سے ملاقات کرنے سے صاف انکار کر دیا سکندر سلطان راجہ نے لکھا جب آپ نے اٹھاون ٹو بی کے تحت اسیمبلی تحلیل کی ہی نہیں تو پھر الیکشن کی تاریخ کے معاملے پر آپ سے ملنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں الیکشن کمیشن کے جواب پر ایوان صدر نے وزارت قانون سے رائے مانگ لی ہے الیکشن ایک دوہزار سترہ میں ترمیم کے بعد یہ اختیار صرف الیکشن کمیشن کے پاس ہے چیف الیکشن کمیشنر نے صدر پاکستان سے ملاقات کرنے سے صاف انکار کر دیا سکندر سلطان راجہ نے لکھا جب آپ نے اٹھاون ٹو بی کے تحت اسیمبلی تحلیل کی ہی نہیں تو پھر الیکشن کی تاریخ کے معاملے پر آپ سے ملنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں الیکشن کمیشن کے جواب پر ایوان صدر نے وزارت قانون سے رائے مانگ لی ہے